السلام علیکم دوستو میں ہوں تحر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی جی کے سیون جی دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ڈی سی بریکر جو پیور اور امپورٹڈ بریکر ہے اور آپ کے لئے کتنا ضروری ہے اور اس کے نا لگانے کا کیا نقصان ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دکھاؤں گا جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی اپ بیٹس آپ کو آسانی تک مل جائیں جی دوستو یہ ہے ڈی سی بریکر جو میں آپ کو دکھانا جاتا تھا اور اس میں کون سی کمپنی کے ہیں اور کتنے امپیر کے ہیں اور ہمارے لئے اس کا لگانا کیوں ضروری ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دکھاؤں گا جی دوستو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس وقت سیمنز کمپنی کے ہیں ڈی سی بریکر ہیں جو کور پیور اور امپورٹڈ ڈی سی بریکر ہیں اور یہ ایک ہزار وول ڈی سی تک بداس کر سکتے ہیں اور یہ تریس سیٹمپیر کے پیور ہیں یہ میں نے کافی سارا معلوم گواہ ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ ہم جو بھی انولٹر لگاتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں یہ ڈی سی بریکر لازم لگا دیں جی دوستو اس کے لگانے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ اگر سولور پیڈز کہیں پر بھی آپ کی شارٹ ہو جائیں یا کوئی گڑ بڑ کریں گے تو یہ کیا کرے گا ٹریپ کر جائے گا اور آپ کی سولور پیڈز کو نقصان ہونے سے بچائے گا اور جو آپ کا انولٹر ہے وہ بھی جلنے سے بچ جائے گا آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی انولٹر جل جاتا ہے چاہے کلیم میں بھی کیوں نہ ہو یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اوپر آٹھ دس دن ہفتہ لگ جاتا ہے تو یہ سیفٹی کے لیے یہ لگانا بہت ضروری ہے یہ تری سٹمپیر کا ہے اگر آپ کے پاس 1.2 کلوارٹ ہے تا بھی آپ لگا سکتے ہیں 2.2 کلوارٹ یونٹ ہے جو سولر سے یوپیس کی طرف کیبل آتی ہے اس کے لیے یہ ہم لگاتے ہیں چاہے آپ کے پاس 3.3.2 کلوارٹ ہے تا بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 5.2 کلوارٹ ہے تا بھی آپ یہ سیمنز کا تری سٹمپیر کا آسانی سے لگا سکتے ہیں دوسری نمبر پہ کبھی بھی آپ کا سسٹم ہنگ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ کر جاتا ہے تو آپ اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے آف کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پورا انولٹر کو کھولیں اس کو کھولنے کے بعد جو سولر سے کیبل آ رہی ہیں یوپیس کی طرف اس کو ڈسک کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے اگر آپ نے یہ بریکر لگایا ہوگا تو آپ اس کو ڈسک کنیکٹ کر کے ری فریش کر سکتے ہیں یہ تو ہوگئے سولر سے یوپیس کی طرف جو کیبل آتی ہے اس کے لیے ہم یہ لگاتے ہیں یہ میں نے کافی سارے مگوئے ہیں اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو ویسے جو بھی ہم تو ریجیکٹ لگاتے ہیں اس میں یہ لگاتے ہیں جی دوستو یہ میں نے مگوئے ہیں شینیڈر کمپنی کے اوریجنل امپورٹڈ ہے اور یہ سو امپیر کے ہیں اور یہ ایک ہزار وول ڈی سی برداشت کر سکتے ہیں یہ پیور ڈی سی میں ہیں ایسی والے نہیں ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کو لگانے کا فیدہ یہ ہے کبھی بھی آپ کا انولٹر خراب ہو جاتا ہے یا ہنگ ہو جاتا ہے تو یہ آپ بیٹری سے کنیکشن کو ڈسک کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا سسٹم ری سیٹ ہو جائے گا یا اگر آپ نے کبھی بھی چیک کرنا ہوئے راکس 3 3.2 کلوارٹ کے اوپر یا 5.2 کلوارٹ کے اوپر کہ آپ کا سسٹم بداؤڈ بیٹری کام کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ اس کو آف کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو آف کریں گے یہ دیکھیں یہ آف ہو گئے یہ پیور اریجنال ایمپورٹڈ بریکر ہے اگر آپ نے اپنے سسٹم کو ری سیٹ کرنا ہوگا تب بھی ہو جائے گا یا پھر اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ بیٹری کے تھو یہ کام کرتا ہے یا بداؤڈ بیٹری کے تھو کام کرتا ہے تب بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ نہیں لگاتے تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی سسٹم ہنگ ہو جاتا ہے تو آپ کو بیٹری ستارے ڈسکنیکٹ کرنی پڑ گی ہے جس کے لئے آپ کے پاس اوزار ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہوگے تو تب تک ایرر نہیں ختم ہو جاتا جب تک آپ بیٹری اور سولر پلیٹ سے ڈسکنیکٹ نہیں کرتے تب تک یہ ایرر 33.2 کلوارڈ اور 5.2 کلوارڈ میں رہ جاتا ہے دوسرے نمبر پر اگر کہیں پر بھی بیٹری آپ کی شارٹ ہو جاتے ہیں یا سسٹم خراب ہو جاتا ہے تب بھی آپ یہ بریکر کے ذریعے یہ آٹومٹک بریک کرے گا اور آپ کی بیٹری بھی بچ جائے گی اور اس سے زیادہ جو آپ کا نقصان ہے وہ آپ کا انولٹر نہیں خراب ہوگا جی دوستو ایک بندے نے ڈی سی بریکر نہیں لگایا ہوا تھا بیٹری کے اوپر اس نے یہ بریکر لگایا ہوا تھے یہ ایسی ڈی سی مکس ہوتے ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہوتے جس کے وجہ سے کمپلین بھی آئی ہے میرے پاس ویڈیو بھی آئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیور ہے نہیں جس کے وجہ سے کیا کرتا ہے یہ ڈیس کنیکٹ نہیں کرتا اور جب ڈیس کنیکٹ صحیح نہیں کرتا تو تب کیا ہوتا ہے آپ کی بیٹری خراب بھی ہو سکتی ہے اور ایک بندے نے جو ویڈیو بھیجے اس کا انولٹر جال گیا ہے صرف اسی کی وجہ سے اس نے مجھے ویڈیو بھی بھیجی ہے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو اس میں یہی بریکر لگے ہوئے تھے اگر آپ لوگوں کو یہ چاہی ہوں گی تو میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے ساتھ ہم ایکسیلنٹ کا اے سی تریس انڈھمپیر کا بریکر لگاتے ہیں اور ہم ایکسیلنٹ کا اے سی چالیس انڈھمپیر کا چینج ور بھی لگاتے ہیں اور ہیگر کا تریس انڈھمپیر کا بھی لگاتے ہیں جہاں جو ضرورت پڑھتی ہے ہم اس کے مطابق لگاتے ہیں اس کے علیہ neighborhoods میرے پاس ایکسیلنٹ کا چینج ور بھی ہے اگر کسی نے لینا ہو تو یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اور جو میرے پاس ڈی بی باکس ہے وہ بھی ایکسیلنٹ کی ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایکسیلنٹ لکھا ہوا ہے تو یہ ایکسیلنٹ کی اوریجنل ہی ہے اور یہ ہم چینجور لگاتے ہیں اگر آپ نے وابدہ پر لگانا ہو تو ہم دو پر لگا دیتے ہیں اگر آپ نے سولرز کے ذریعے بجلی پیدا کروانی ہو تو ہم ایک پر لگا دیتے ہیں زیرو کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مقصد یا اگر آپ کا کبھی بھی یوپیس خراب ہو جائے تو ہم یہ چینجور اس لئے لگاتے ہیں تاکہ آپ یوپیس آسانی سے ہوتار سکیں اور اپنی وابدہ کو سیدھا کر سکیں اس کے لئے ہم ایسی میٹر بھی لگاتے ہیں تاکہ وابدہ سے جو بجلی آ رہی ہے وہ ہمیں پتہ لگے کہ کترے وولٹ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹی بی باکس کے اندر ہم نے ایکسیلنٹ کے ایسی تریسٹر پیر کا بریکہ لگا ہوا ہے جو کہ وابدہ ان کے لئے لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہم چینجور کا سو امپیر کا ڈی سی بریکہ یہ لگاتے ہیں تاکہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم بیٹری کو ڈیسک نیٹ کر سکتے ہیں یا کبھی کوئی فالٹ آ جائے یا ایرر آ جائے تاکہ ہم اس کو آف کر کے دوبارہ ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم سیمنز کا لگاتے ہیں تریس انڈر مئر کا ڈی سی بریکہ یہ بھی پیور ڈی سی ہی میں ہوتا ہے یہ ہم لگاتے ہیں سولہ سے یوٹیس کی طرف جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور کبھی کوئی فالٹ بھی آ جائے تو ہم اسے یوز بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو آف بھی کر سکتے ہیں یہ پورا ڈی بی باکس اگر کسی نے لینا ہو تو یہ دس ہزار پانچ سو روپے کا ملے گا اور فری ڈیلوری کے ساتھ ملے گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی یونٹ ہے چاہے وان پینٹ ٹو ہے یا فائی پینٹ ٹو ہے تو یہ لگانا بہت ضروری ہے اگر سب چیزوں کا علیہ دلہ ریٹ بتاؤں تو یہ جو ڈی بی باکس ہے یہ ایک ہزار کا ایکسی لنٹ کا اور اگر آپ نے یہ چینج ہوا لینا ہو تو یہ بھی آپ کو ملے گا ایک ہزار کا اگر آپ نے یہ میٹر لینا ہو تو یہ تین سو کا ملے گا اسی طرح اگر آپ نے ایکسی لنٹ کا تری سٹم پیر کا ایسی بریک کا لینا ہو تو یہ آپ کو سات سو کا ملے گا اگر آپ نے شنیڈر کا سو امپیر کا بریکر لینا ہو تو یہ آپ کو ملے گا چار ہزار پیر کا اور سیمنز کا تری سٹم پیر کا آپ کو ملے گا پینٹ ٹی سو کا اس طرح یہ دس ہزار پانچ سو کا پورا آپ کو پیکج ملے گا یہ آٹیسی ایس فری ہے میری پورے پاکستان میں اگر آپ آفس میں ہے تو آفس میں آٹیسی ایس کرا دوں گا اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کو ہوم ڈلیوری فری ہے یا اگر آپ کی کہیں پر شاپ ہے تو شاپ تک یہ فری ڈیلیوری ہے اس کی پیمٹ اگر آپ آج جمع کرا دیں گے تو کال انشاءاللہ آپ کے پاس تیسے اس کے ذریعے پہنچ جائے گا اس کے علاوہ کسی نے سیپٹ کوئی چیز لینی ہو تب بھی مل جائے گا یا اگر آپ نے صرف ڈی سی بریکر بیٹری کے لیے ہی لینا ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا چار ہزار پہ کا ٹھیک ہے دوستو اور فری ڈیلیوری کے ساتھ اس کے کوئی چارج نہیں ہے چاہے اس کے اوپر سور پہ لگے یا دوستو لگے یا پانسو لگے اس کے اوپر کوئی چارج آپ کے نہیں ہے وہ میں خود دوں گا اس کے علاوہ سیمنز کا اگر آپ نے ڈی سی بریکر لینا ہو یہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ بھی آپ کو ملے گا تین ہزار پانسو کا اس کے علاوہ یہ ایکسی لینڈ کا چینج ہوا لینا ہو یا پھر ایکسی لینڈ کا اسی بریکر لینا ہو یہ آپ کو سات سات سور روپے کا ملے گا فری ڈیلیوری کے ساتھ ملے گا پورا سمان اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو مل جائے گا یا ان میں سے کچھ بھی ہے اگر آپ کو سمان چاہیے ہوگا تب بھی میں آپ کو فری ڈیلیوری کے ساتھ دے دوں گا پیمٹ کا طریقہ کاری ہے کہ میرے پاس جائز ایکاؤنٹ اسی نمبر کبر بنا ہوئے آپ اس میں پیمٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو میرا میزان بینک کا ایکاؤنٹ ہے اس میں بھی آپ پیمٹ جمع کرا سکتے ہیں کرتے ہیں کہ تیر بھی آپ ہمیں انورکس سولر پینل دیں یا انورکس کی انولٹر دیں یا ایروک فائی پانٹ ٹو کلوارڈ یونٹ دیں یا تھری تھری پانٹ ٹو کلوارڈ یونٹ دیں تو دوستو ابھی میرے پاس نہیں ہے انشاءاللہ چار پانچین تک مال آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور دوں گا جس طرح یہ میں نے اپنی شاپ کے اوپر بروشر بھی لگایا ہوئے انورکس کمپنی کے تو اسی طرح شاپ کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں یہ شاپ میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے ڈی جی کے سیونٹ سولر سسٹم کے نام سے اگر کوئی بھی چیز آپ کو انورکس کے حوالے سے چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا اس وقت کیونکہ میرے پاس ہے نہیں اس لئے میں خموشی اختیار کر رہا ہوں جیسے ہی میرے پاس ہے کہ میں انشاءاللہ یوٹیوب کے جرے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ طے ربی آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے آپ کے پاس مال آیا ہے بھی ہے اور آپ نے سیل بھی کر دیا ہے تو دوستو میرے پاس جب مال آتا ہے تو میں یوٹیوب کے اوپر اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ اور بات ہے آپ نے نوٹیفکیشن آن نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تو آپ نے کیا کرنا ہے بیل پر کلک کرنا ہے اور آپ نے ڈیفالٹ پر رکھنا ہے آل پر کوئی بھی اپ ڈیٹ میں آپ کو دوں گا تو فوراں آپ کے پاس میسیج آ جائے گا کہ یہ سمان ڈی جی کے سیون سولر سسٹم کے پاس آ گیا ہے تو آپ اسی دن اگر آپ مجھے کہیں گے تو اسی دن میں آپ کو دے دوں گا میرا نمبر سکرین پر موجود ہے کسی بھائی کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی تو آپ کال کر سکتے ہیں بجائے اس کے واتس اپ کریں آپ کال کر لیا کریں میرا نمبر صبح نو بجے سے شام نو بجے تک کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ملیں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی